بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر نومان احمد آج کی ایج میں سائز اور گروتھ کو لے کر بہت زیادہ پرابلمز رہتے ہیں ہر ایج کے لوگوں کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سائز اور گروتھ کے اندر امپورومنٹ آئے تو ہم جانیں گے آج کی ویڈیو میں سائز اور گروتھ کی کمی کی وجوہات اور ٹائملی ان کو پروپرلی کیسے ٹویٹ کیا جائے کیونکہ سب سے بڑا پرابلم یہی رہتا ہے سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایجڈ لوگ جب جب ہماری ایج بڑھتی جاتی ہے ہمارے جسم کے اندر مختلف طرح کے ہرمونل ایم بیلنس ہوتے جاتے ہیں ساتھ میں دیگر ٹائپ کے کمزوریاں آتی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہماری گروتھ چھیک سے نہیں ہو رہی مخصوص حصوں کی اور اس گروتھ کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ دکتیں رہ سکتی ہیں ہمیں فیزیکلی اپنے آپ کے اندر ویکنیسز فیل ہوتی ہیں اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے پارٹنر کو ٹھیک سے سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے جس کے ایشوز رہ سکتے ہیں تو سائز اور گروتھ کے ایسے پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ساتھ میں گرد کے ایشوز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہومیوپیتھی کے اندر ہم برائٹا کاب جیسی میڈیسنز کا یوز کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم ایسیڈ فوس کا یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم چائنہ آف کا بھی استعمال کرتے ہیں کونسی پٹنسی میں یہ لی جائے ان میڈیسنز کو دیا جائے کہ سارے پرابلم سکیور ہو جاتے ہیں جب بھی برائٹا کارب ہم ایسے اشخاص کو دیتے ہیں جن کی عمر بڑھ چکی ہوتی ہے یا زیادہ ہو چکی ہوتی ہے اور ان میں سکڑنے کا احساس رہتا ہے تو ایسے کیز میں آپ برائٹا کارب 200 سی اچ پٹنسی میں ڈیلی دو ڈروپس آپ اپنی زبان پر ٹپکانے کیلئے کہتے ہیں اور یہ متواتر انہوں نے تین سے شہمہ تک استعمال کرنا ہوتا ہے جس سے ان کے پرابلمز آہستہ آہستہ کیورو نہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں سیکنڈ نمبر میں میں نے آپ کو ایسیڈ فوس کے بارے میں بتایا تو ایسیڈ فوس آپ 30 سی اچ پٹنسی میں یوز کر سکتے ہیں سیف میڈیسن ہے دو گون ڈائریکلی اپنی زبان پر دن میں تین دفعہ ٹپکائیں پندرہ سے بیس دن تک میڈیسن کو کانٹینیو کریں اگر آپ کو لگے کہ آپ کے جسم کے اندر امپورومنٹس آ رہی ہیں میڈیسن کانٹینیو کریں ادروائز میڈیسن کو سٹاپ کر کے اپنے قریبی ہومیپیتھک ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کریں اس کے ذریعے پھر آپ ہومیپیتھک میڈیسن یوز کریں تھرڈ نمبر میں میں نے آپ کو میڈیسن بتائی چائنہ آف چائنہ آف بھی تھرٹی سی اچ پٹنسی میں دو بون ڈائریکلی اپنی زبان پر ٹپکائیں جب قوت حیات آپ کے جسم سے جاتی رہی ہو اور ہمیں محسوس ہو کہ ہماری قوت حیات کی وجہ سے سکرڈے پن کا احساس ہے اور ہمیں دیگر طرح کے پرابرم فیل ہو رہے ہیں تو ایسے کیز میں آپ کو چائنہ آف تھرٹی میں دو بون ڈائریکلی اپنی زبان پر دن میں تین دفعہ ٹپکانے ہیں آپ کی قوت قوت حیات سے ریلیٹر پرابلم آشتہ کیور ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے سیکنڈ نمبر پہ اگر وجہ کی ڈسکس کریں تو ایکسس آف مانسٹرمیشن کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ سکتے ہیں جوانے میں ہم بہت زیادہ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں سے قوت حیات بہت زیادہ نکل جاتی ہے ایکسس آف فلورڈ ریلیز ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ دکتیں رہ سکتی ہیں جن میں ایک سب سے بڑی اور مین یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سکڑے پن کے احساس ہوتا ہے ایسے پرابلمز کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ایسے میں ہم اپنی سائز اور گروہ کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلی میڈیسن سٹیفیس آئیگیریہ کا یوز کرتے ہیں سٹیفیس آئیگیریہ 30 سی ایچ پٹنسی میں یوز کی جاتی ہے سٹیفیس آئیگیریہ شاندار نتائج دیتی ہے ہر طرح کے پرابلمز کو ٹھیک کرنے میں اور دوسرے نمبر پہ جس میڈیسن کی بات کی جاتی ہے اس کا نام ہے سیلینیم سیلینیم بھی 30 سی ایچ پٹنسی میں دی جاتی ہے ایسے تمام معاملات کو ٹھیک کرنے میں جس سے جوانی کے اندر ہم بہت زیادہ غلط کاریوں میں ملوث رہتے ہیں اور تھرڈ نمبر میں میڈیسن دی جاتی ہے اس کا نام ہے بیلس پیرینس وہ بھی آپ 30 سی ایچ پٹنسی میں یوز کرواتے ہیں 30 سی ایچ پٹنسی میں جو بھی میڈیسن لی جاتی ہے ڈائریکٹری دو بوند اپنی زبان پہ دن میں تین دفعہ ٹپکائے جاتے ہیں آئیسہ آئیسہ آپ کے سائز اور گرت کے معاملات مینٹین ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ہمارے مخصوص آزا کی مخصوص طریقے سے گروت ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور ہمارے جسم کے اندر کافی زیادہ تبدیلیاں میں محسوس ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی تھرڈ نمبر پہ اگر ایزن کی بات کر لیں تو ہارمونل ایم بیلنس ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر ٹیسٹوستیرون ہارمون بہت کم ہو جاتا ہے ٹیسٹوستیرون کے کم رہنے کی وجہ سے ہمیں سائز اور گرت اور گورت کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے ایسے کیز میں مخصوص حصے کی گروت کے لیے مخصوص طرح کی میڈیسنز کا استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلی اگر ٹیسٹوستیرون کی کمی کی وجہ سے پرابلمز کو ڈسکس کیا جائے سب سے پہلی میڈیسن ہم جو اس کیز میں یوز کرتے ہیں وہ ہے پچوٹری 3x پچوٹری گلینڈ 3x نوسوڈ ہے اور یہ بہت شاندار رتائج دیتی ہے ہارمونل ایم بیلنس کے کیز میں ہارمون کو بہت جلد یہ انکریز کرتی ہے ہمارے جسم میں ہارمون کی اگر چنجز نہیں آئیں گے ایج جی ایج پیدا ہوگا ہیومن گروتھ ہارمون پیدا ہوگا سائز اور گروتھ کے سٹوپ ہونے کی وجہ سے جو پرابلمز آئے ہیں وہ آہستہ آہستہ میں انٹین ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ساتھ میں ہمیں سیکنڈ نمبر پہ جو میڈیسن یوز کرنی پڑتی ہے اس میڈیسن کا نام ہے ایسفالٹم ایسفالٹم بہت تیزی سے ہمارے گروتھ ہارمونز کو بڑھاتی ہے یہ شاندار نتائج دیتی ہے کیونکہ ٹیسٹو سٹیرون انسٹینٹلی بوسٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ جن کی پٹنسی کی بات کر لی جائے پہ چوٹری گلینڈ آپ 3x پٹنسی میں ٹیبلٹس کی فارم میں لیں تو دو دو گولی دن میں تین دفعہ آپ نے ٹافی کی طرح چوسنی ہوتی ہیں اگر آپ اسے پٹنسی کی فارم میں لیتے ہیں تو آپ کو یہ 3x پٹنسی میں یوز کرنی ہے دو بون ڈائریکلی اپنی زبان پہ دن میں تین دفعہ اگر آپ بات کریں اسفالٹم کی تو ایسے کیز میں اسفالٹم مادر ٹنگچر میں یا 1x پٹنسی میں لی جاتی ہے اور پندرہ بون ایک چوتھائی کا پانی میں ڈال کے دن میں دو دفعہ لینے ہوتے ہیں مارننگ میں اور ایوننگ میں آپ کے ٹیسٹو سٹیرون سے ریلیٹڈ پرابلم آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور ہمیں ہمارے جسم کے اندر جو بھی کمیہ اور جو بھی خامیہ نظر آئیں گی وہ آہستہ آہستہ مینٹین ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اس کے علاوہ اگر ہم چوتھے نمبر پہ بات کر لیں ہم بہت زیادہ مٹاپے کی طرف رجحان رکھتے ہیں جب ہمارا مٹاپہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پیٹ کا ایریا بڑھنے کی وجہ سے ہم ٹاپ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سائز اور گرت کے اندر کہیں پر کوئی خامی رہ گئی ہے اصل میں وہ چربی کی وجہ سے پروپلمز ہوتے ہیں تو ہمیں اس چربی کو ریڈیوز کرنا پڑتا ہے اس چربی کو ختم کرنا پڑتا ہے چربی کو ختم کرنے کے لیے فیل ٹیوری ٹری ایکس میں لی جاتی ہے اور ساتھ میں کولیسٹرینم ٹری ایکس میں لی جاتی ہے اور سائنیارا سکولیمس مدر ٹنگچر میں لی جاتی ہے جب آپ کے جسم میں چربی بہت زیادہ بڑھ رہی ہو ٹری گلسٹرائٹ بڑھ رہے ہوں کولیسٹرول بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہو ایسے تمام کے جسم میں یہ تینوں میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہیں ٹری ایکس میں میں نے آپ کو بتایا جو بھی میڈیسن ہے ڈائریکٹلی دو بھون زبان پر ٹپکائیں دن میں تین دفعہ اور مدر ٹنگچر میں جو میڈیسن آ جائے اس کے پندرہ سے بی سمون ایک چوتھائی کپ پانی میں ڈال کے دن میں تین دفعہ یعنی سائن یاراس کولیمس کے پندرہ سے بی سمون ایک چوتھائی کپ پانی میں ڈال کے دن میں تین دفعہ یوز کرنے ہے فیلٹیوری ہے کولیسٹرینم ہے ٹری ایکس پاور میں لیں اور ان کو ڈائلیوشن کی فارم میں لیں تو ڈائریکٹلی اپنی زبان پر دو بھون ٹپکائیں دن میں تین دفعہ آپ کے جسم سے چربی آہستہ آہستہ کمونا سٹارٹ ہو جائے گی اور ساتھ میں بلڈ فلو انکریز ہوگا بلڈ فلو کی انکریز ہونے سے ہمارے مختلف حصوں کے اندر بلڈ فلو بڑھنے کی وجہ سے وہاں پر نائٹرو کاؤکسائیڈ کی مقدار بڑھے گی اور ان کی نسے کو اندر جو آرٹریوجینک ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو گیا ہے وینوجینک ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو گیا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کیور ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور ساتھ میں جو ہمارے گروت سے ریلیٹڈ پرابلم ہے اور گروت سے ریلیٹڈ پرابلم ہے اور سائز سے ریلیٹڈ پرابلم ہے وہ بھی آہستہ آہستہ میں انٹین ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اگر ففت نمبر پہ بات کر لی جائے تو دوستو ہمیں چوٹ لگنے کا اندیشہ لگ جاتا ہے کہیں پر ہمیں چوٹ آ جاتی ہے بعض اوقات کھیلتے ہوئے یا ویسے ہمیں انجری ہو جاتی ہے یا ٹروما ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سائز اور گروت کے ڈیکریز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ بلڈ فلو پروپرلی وہاں پر نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے ایکسیس آف اکسیجن وہاں پر نہیں پہنچ پاتی اور وہاں پر کہیں نہ کہیں ریڈ بلڈ سیلز کی بھی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر خون کے خلیات نہیں پہنچ پاتے جس کی وجہ سے فلو رکنے کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم رہتا ہے کہ ہمیں سائز اور گرد کے پرابلم دیکھنے میں آتے ہیں تو ایسے کے ذو میں آرنیکہ میڈیسن کو استعمال کیا جاتا ہے آرنیکہ 200 سی اچ پتنسی میں دو بون ڈائریکلی دن میں ایک دفعہ اپنی زبان پر ٹپکائیں ساتھ میں آپ سٹیفیس آئیگیریا میڈیسن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ایسڈ فوس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سٹیفیس آئیگیریا اور ایسڈ فوس دونوں مکس کر لیں 30 سی اچ پتنسی میں دو بون ڈائریکلی اپنی زبان پر دن میں تین ڈفا ٹپکائیں پندرہ سے بیس دن تک میڈیسن کو کانٹینیو کریں اور آپ اپنے جسم پر شاندار نتائج دیکھیں گے اس کے علاوہ میں اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر بات کر چکا ہوں سائیڈونیا بلگیرس مدر ڈنگچر کے بارے میں جو بہت اچھا کام کرتی ہے جب آپ کی ایج لیس دن تھرٹی ہوتی ہے اور آپ کو سائیڈ اور گرس سے ریٹڈ پرابلمز ہوتے ہیں تو ان سارے پرابلمز کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ میڈیسن سائیڈونیا بلگیرس بہت اچھا کام کرتی ہے کیونکہ بہی دانہ سے اس کو پریپیر کیا جاتا ہے اور بہی دانہ کے مطلق فرمایا گیا ہے کہ اس کے اندر چالیس مردوں جتنی طاقت ہوتی ہے بہت شاندار نتائج ملتے ہیں پھر اسی کو اگر آپ آئل کی فارم مالشمن آ کر مخصوص حصوں پر لگاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے سائیڈ اور گرس کے جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ آہستہ آہستہ میں انٹین ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے پندرہ سے بیس دن اٹلیس میڈیسن کو کانٹینیو کریں پھر آپ میڈیسن کو تین ماہ تک کانٹینیو کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے جسم کے اندر مختلف طرح کی امپروومنٹس آئیں گی اور آپ کو شاندار نتائج ملیں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دوستو تب تک کے لئے اللہ حافظ